بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمران خان کے چیف آف سٹانف آفیسر اور سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہے شبلی بھائی آوڈیو آگئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسحاق دار نے اجھلپ بھی لے لیا سیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہماری قانون کا اعترام ہمارا جو ایک شفافیت ہے ہمارے لین دین میں اور حکومت کی امور چلانے میں اس کی بلکل ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جنازہ اٹھ گیا ہے اور یہ جو موجودہ حلف لیا ہے اسحاق دار نے تو اسحاق دار جس طریقے سے اس ملک سے فرار ہوئے تھے اسی طریقے سے اس ملک میں وہ واپس آئے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں ان دونوں نے ایک کردار ادا کیا ایک ایسے شخص کو لے جانے یا لانے میں جو کہ قانون کو مطلوب تھا اور وہ ملک سے بھاگ گیا یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کتنی ملک کے لیے ایک کتنی شرمندگی کی باعث ہے کہ ایک شخص جو کہ قانون کو مطلوب ہے جو کہ پانچ سال یہاں سے بھاگا رہا جس نے کہ یہاں پہ انگلت مشکلات کریئٹ کی پاکستان کی معیشت کے لیے وہ آ جا کے اور سیدھا انہوں نے حلف اٹھایا اور سیدھا انہوں نے پھر وزارت خزانہ کا بھی حلف اٹھا رہے ہیں اور سرنڈر بھی انہوں نے کیا ہے اور نہ انہوں نے قانون کو تو یہ جو پورا جو یہ خاندان ہے یہ اب ثابت ہو گیا ہے جو اور کے اور سیدھا انہوں نے حلف اٹھایا اور سیدھا انہوں نے پھر وزارت خزانہ کا بھی حلف اٹھا رہے ہیں اور سرنڈر بھی کیا جاتا ہے اور سرنڈر بھی انہوں نے کیا ہے اور نہ انہوں نے قانون کو تو یہ جو پورا جو یہ خاندان ہے یہ اب ثابت ہو گیا ہے جو آڈیو لیکس کی بھی آپ دیکھ لیں اور آپ یہ بھی دیکھ لیں جو کہ یہ ہوا ہے کل اور آج ساگڈار کے بارے میں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے تو جو کہ عمران خان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ اس ملک میں دو قانون ہیں ایک ان کے لیے جو کہ اس پورے سسٹم کو کے کے رکھ والے بھی ہیں اس کے اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے تو قانون کو گھر کی لانڈی سمجھتے ہیں تو یہ ایسا ایسے ملک چل نہیں سکتے ہیں آپ ہزار سال تک چلتے ہیں سر اس کا انڈ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کا انڈ تو جی دیکھیں نا اب یہ تو پاکستان کے عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوام عمران خان کی پیچھے یک جا ہو گئی ہے اور ہم نے اس سسٹم کو ایسے لوگوں کو ایسا یہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے یہ ایک مافیا ہے جس نے کہ ملک کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے تو ہم نے پورے عوام نے اور ان کی مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے ہمیں ایک بڑا ہی پرعظم اور ایک بڑا ہی سولیڈ قسم کا ہمیں ایک لاحے عمل بنانا ہوگا جس سے کہ ہماری جان ان سے یہ لوگ جو کہ ملک کو انہوں نے لوٹا ہے ملک کی طبائی مچائی ہے ان کو ان سے ہماری جان چھو جائے میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاند اک لے جاؤں گا کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے